کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر لابوں کے بر لابوں کے بر کعبے پہ پڑی رہی جب پہلی نظر کیا چیز میں دنیا بھول گیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک عبر کرم نے پھیر لیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم ہو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم ہو لیا کہا مجھ تو میرا مقدر لیا کہا مجھ تو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھی جاہے جنت سے تجھ کو خدا نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے حجر صاحب قبو صاحب دیکھیں حجر صاحب چونے والے چونتے ہیں تو جو درہا دور ہوتے ہیں عشق سے ابھی لگی نہیں عشق لگانی ابھی تو وہ تو چونتے ہیں جنتی پتھ لیکن جو چنگاری لگی عشق جی وہ پھر اس لئے چونتے ہیں کہ اسے مصطفیٰ نے چونتے ہیں یہاں یقیناً میرے محبوب اللہ لگے حجر صاحب کی ایک تاریخ ہے کتنے سال پر یہ دور رہا کابی سے چوری کر لیا گیا اور اس پر حملہ بھی ہوا تھا یہ ٹوڑ بھی گیا یہ ابھی ہم تو نظر آتا نا ہم کو اتنا بڑا یہ حجر صاحب کیا نہیں ہے یہ جب کو سیاہ رنگ کے نظر آتا نا وہ حجر صاحب وہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر غور دیکھیں چھوٹے ہوتے پتھروں گے یہ حجر صاحب وہ ہے تو حجر صاحب کی شان ہی ہے جس جگہ غضو پر لب لگے اس میں یہ تاغسی بیدا ہو گئی کہ قیامت کے دن یہ پتھر جس جس نے چوما اس کو پہچانے گا دوائی دے گا اس میں اتنا نہیں بلکہ کس دن سے چوما ایکسل بھی کر رہا ہے سائنس داؤں میں آج تک ایسی مچین بھی بنائی وہ جو کیفیات کو پڑے لیکن اس پتھر پر مصطفیٰ کے لب لگے اب وہ پتھر ناصف دیکھتا ہے میموری کے اندر بھی ہے وہ قیامت کے دن یہ بھی گواہی دے گا کہ کس دل سے چوما جنت کی سمجھ کے چوما یا مصطفیٰ کے لب لگے پھر چوما یہ گواہی دے گا حجر اسود حجر اسود کی بڑی ایک تاریخ ہے جبریل لکھے گئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا اسماعیل علیہ السلام کو جب پتھر لے گیا آپ نے کہا یہ نہیں بھول رہا اس نے دو تین دفعہ گئے اور جب تیسی بار لے کر آئے تو جبریل لکھے گئے تھے بھولا ہاں یہ پتھر تھا یہ جنتی پتھر ہے بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا لے اور چوما گے تجھے کو میرے مصطفیٰ ایمان والے ہیں وہ چمل ہیں جنت پہ جانے سے پہلے چمل جنگل چیزوں جنت تو ملے گی ملے گی انشاءاللہ لیکن جنت پہ جانے سے پہلے ہی ایمان والوں کو لانے یہ مقادر ہے چملو یہ جنتی پتھر ہے بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا لے اور چوبا گے تجھ کو میرے مصطفیٰ اے سنگے اسمد تیرا مقادر اے سنگے اسمد تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تم دیکھے چھاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ماں کی عمل جتنی دعائیں منظر ہوگی مقبول ہوگی جب بندہ دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ کہ قبول ہے اس میں تردد لے کے شکل کے لے ہم پتہ نہیں یہ قبول ہوئی کب بھی نہ دعائیں قبول ہی یہ اللہ کا وعدہ ہے اس ادعونی استجل یہ ہونی سرکتا قبول نہ لیکن قبولیت کے آثار کبھی زہر نہیں ہوتے اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ کوئی بلانت کر دیتا ہے مصیبت ہوتی وہ ڈھال لیتا ہے اور قیامت کے دن ان دعاوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کی اثرات دنیا میں نہیں دیکھے کبھی جب وہ عجر ملے گا تو قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتے کتنا عجر ہوتا ہے دعا کبھی بھی مانگو تو یہ نسن جو کتا نہیں قبول ہوگی نہیں دعا تو قبول ہی قبول ہے ٹھیک ہے لیکن جب دپارگاہ ایسی ہو جگہ بھی ایسی ہو تو پھر تو سونے میں سوہا گا مانگی گا میں نے جتنی دعایں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیوں نیزہ بے رحمت ہے میرے سر پر نیزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ ہو کے پر اللہ ہو کے پر تیرے کروں کی کیا بات مالا مانا سکھو تیرے حرم کی کیا بات مالا سورہ فاتحہ میں کیا پہلے کیا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالک یوم الدین پہلے تعریف کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یاکن عبد و یاکن استعین پھر کہتے ہیں اہدن صراط مستقید کیا سورہ فاتحہ سورہ ہاں سے شروع ہوگی اہدن صراط مستقید تعریف ہے توسیف باند تو تعریف کریں حاضری چاہیے بار 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 چاہیے تو مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں تیرے کرم کی کیا بات کیا بات مالا تیرے حرم کی کیا بات مالا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ 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 خبر جھوٹ تو جھوٹا بھی نہیں بولنا چاہیے جھوٹا بہتو خدا کی لعنت ہے یہ بار ہاہا مشاهدہ ایک بار نہیں کئی دفعہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ بیٹھے ہوتے ہیں حرم میں کچھانک پرندوں کا ایک غول آتا ہے اور آ کر ایسے یوں گھوم کے کئی بار دیکھتے ہیں آپ بھی بھی دیکھتے ہیں آپ بھی بھی دیکھتے ہیں کس کس سے دیکھتے ہیں پتہ نہیں وہ پرندے ہیں کیا وہ آتے ہیں اور یوں گھوم کے اوپر سے نہیں جاتے ہیں بات کیا ہے کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں اور کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہیں آئے کتنے معدب ہیں یہ کبوتر کتنے معدب ہیں یہ کبوتر اللہ کی بیر اللہ کی بیر مہا حاجر رضی اللہ تعالیٰ پانی کے لئے دوڑی ہی نا اس تو پانی نہیں تھا نا تو پانی کی دلاش میں آپ نے صفہ اور مروہ کے چکر کڑ گئے بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں نشیب تھا جب وہاں پہنچی تو جو ایسی نایل ایسلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ میں دوڑ کر اس حصے کو پاس دیا اس تو پانی نہیں تھا تک پانی کی دلاش میں دوڑی ہے آج تو پانی ہی بانی ہے زمزم کتنا ہے جتنا پینہ ہے پی تھنڈا پینہ ہے تھنڈا سادہ پینہ ہے سادہ مبرک غیر مبرک جو پینہ ہے پی بہت پانی ہے تو اب کیوں دوڑتے ہو اب تو نشیب بھی نہیں ماں سے بھاگتے کیوں اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں اللہ کو محبوب ہوتی ہیں اللہ کو یہ اداء اپنی بندی کی اداء اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اب جو بھی آئے گا عمرہ کے لئے یہ کرنے کرنے اللہ فرماتا ہے یہ نشانیوں میں سے اس وقت پانی نہیں تھا اور آج توجہ کیجئے گا جب میں یوں کرو نا توجہ کی جگہ لفظ پر کہ دیکھا سفار مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جنوا بھی دیکھا وہ دیکھا روا ایک سروں کا سمندر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر مولا صدی اور کیا چاہتا ہے بس مقرد کی اکبر چاہتا ہے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی بڑی ہستی ملتی تھا ان سے ملتے تھا ان سے دعا یا بخشش کرنا کہ ہمارے لئے بخشش کی دعا فرماتے ہیں اور ہمارا کیا معاملہ ہے حضرت آئے تو دم کروانے وہ پاویز لے لیں اور آج کل تو بھئی سیل کی حضرت یاد گا یہی ہے نا سبحانہ سعید یہ آرادہ فرماتے ہیں حج پہ گئے تھے تو منا میں رات کا وقت شاگر نماز کو جسے لے گئے تو میں بیٹھا رہا ہے ایک شخص بیٹھے رہتے اور ان کے اندر سے ایسی آواز آنے تھی جیسے شہد مکھیوں کی بیمناٹی آتا تھا تو آپ کو حدیث یہ آتا ہے کہ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو اندر سے ذکر کرتے ہیں تو ان کی آوازیں ایسے نکل کریں تو آلادت یہ سوچ کر کے میں جا کر ان سے اپنی بخشش کی دعا کروں اٹھے ابھی اٹھے ہی تھے کہ وہ شخص نے کہا یا اللہ میری اور اس میرے بھائی کی بخشش فرماتے ہیں یعنی آلادت سمجھ گئے کہ جس کام میں تو آیا تھا میں نے کر دیا اب جا اپنے کام تھے مجھے اپنے کام کر دیتے ہیں اس طرح حضیفہ رضی اللہ پر نا ہوں گھر دور تھا تو چلے گھر سے ماں سے اجازت دیکھیں کہ میں حضور کی بغم میں پہنچوں تو ماں نے کہا بیٹا جب آخا کی بغم میں حاضر ہونا تو میری بخشش کی دعا کروانا میری بخشش کی دعا کروانا آپ فرماتے ہیں کافی دیر ہو گئی باتیں ہو رہی تھیں مجلس سجی ہوئی تھی عشاء کا وقت آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھائی پر آپ چل گئے تو کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ والدہ نے مجھے کہا تھا وہ تم نے عرض کیا نہیں کہتے ہیں جب حضور جا رہے تھے تو میں پیچھے چیچے چلنے لگا تو حضور روک گئے میرے قدموں کی آہٹ سنکھ گئے اور بغیر مڑے کہا حضور فرماتے ہیں کیا حاجت ہے تیری مڑ کے دیکھا نہیں کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں پیچھے سے دیوے سے دیکھتا ہوں جسے آگے سے دیکھتا ہوں تو کہا حضور فرماتے ہیں کیا حاجت ہے تیری جا اللہ تیری بخشش کرے تیری والدہ کی بخشش کرے تو جب کوئی مل جائے نا تو اس سے کیا دعائے بخشش کروایا گا یہ بہت بڑی خیز ہے اور وہاں جا کر بھی مولا صدیوں کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کروں کر بخشش کے طالب پہ اپنا کروں کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر